ہلو دوستو میں ہوں اسیم اکرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیل ایڈیٹ چینل آج ہم بات کریں گے نائن کلس کے میتھمیٹس کے بارے میں اور لگترن میتھمیٹس کا کوئی کئی ہم ویڈیو دیتے جائیں گے کیونکہ ابھی نائن کلس کا جو ہے اگزم ڈیٹ جاری ہو چکا ہے ہم جانتے ہیں کہ 21 جنواری سے 21 جنواری 2020 سے اگزم اسٹڈ ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ہم پورا آپ کو بتائیں گے کی پیپر وائز کیسے اگزم ہوگا اور اسی کی ساتھ ساتھ کون سا پیپر میں کون کون سبجکٹ رہے گا اور بہت ساری سٹوڈین ابھی بھی کنفیوجن ہے لینگوز کو لے کر کیا ہوں گے کیا نہیں اور جو ابھی تک جھرکھن بوڈ سے جو آپیسیل نوڈیفکیسن نکال کے آئے ہیں وہ آپ کا آئے ہیں پانچی سبجکٹ کا آپ کا اگزم ہوگا پانچی سبجکٹ میں سے کوئی ایک سبجکٹ میں اگر پھیل کر جائیں گے چار سبجکٹ میں اگر پاس کرنا آپ کو آنی برج ہوگا اور جو جھرکھن ہمارے جیک بوڈ ہیں ہم کئی ویڈیو میں بھی بتاتے ہیں کہ یہاں کے جو یہ ہے اس لباس میں ہے کوئی ایسا اسٹھیتی نہیں ہے کہ کب کیا ہو جائے اور ہمارے جھرکھن بوڈ جو ہے اگزم کے کچھ دن پہلے ہی ہر سال نئے نئے نیم بدلتے رہتے ہیں نئے نئے چیز کرتے رہتے ہیں تو آج اس بار بھی دوہچر انیس میں جیسے آپ کو دیکھے تھے کہ نائن کلاس میں جو تھا وہ چالیس کوشین آتے تھے موڈل سٹھ میں یا کچھ کچھ چیزوں میں لیکن آخر میں جا کر اس کو پچاس کوشین سے ایک سو مرکہ اس کو اگزم پوچھا گیا تھا تو اس سال ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی چالیس نمبر کا ایکزم میں لیا جائے گا اور اسکول کے طرف سے یعنی بدلہ کے طرف سے دس نمبر جو ہے اومن لینکن کے انصاب سے دیا جائے گا تو اسی سارا چیز کو دیکھتے ہوئے اس ویڈیو میں ہم سارا چیز آپ کو بتائیں گے اور سب سے پہلے ہم میتھمیٹس کا بلوپرینٹ دکھائیں گے جو آپ کو جاننا بہت جروری ہے اگر یہ چیز آپ نہیں جانیں گے تو پھر آپ کو کافی دکت ہو سکتے ہیں اور ابھی جو ہے ابھی کا جو سلیباس ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں بلوپرینٹ کو اور بلوپرینٹ دکھنا بہت جروری ہے کیونکہ ابھی کا جو سلیباس میں یعنی جو نوٹی پی کے سر آیا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ چالیس انکہ ہوگا ایکزم اب چالیس انکہ میں کتنا کوشن رہے گا یہ بھی ابھی تک کلیر نہیں ہو پایا ہے لیکن جہاں تک امید کرتے ہیں کہ چالیس انکہ رہے گا وہ چالیس ہی کوشن رہے گا تو اس ہی کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پہ آپ کے لئے لائے ہیں آپ کا جو ہے بلوپرینٹ تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا یونٹ جو ہے پہلا یونٹ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں نمبر سسٹم اس میں آپ کا آتا ہے باسطابق سنکھا ہے نہیں یہاں نمبر یہاں سے چار کوشن پوچھا جائے گا صریف اسی چیز کو آپ دیکھیں باقی اتنا دھیان نہیں دیجئے ٹھیک ہے کین سے کتنا کوشن رہے گا اس کے بعد ہے جو سیکنڈ یونٹ ہے آپ کا آلجبرہ ہے یہاں سب کا جو ہے دو چیز آتے ہیں ایک ہوتا ہے بھوپرد اور ایک ہوتا ہے دو چرولے ریکھک سمی کرن بھوپرد سے آپ کا پانچ کوشن رہے گا دو چرولے ریکھک سمی کرن سے چار کوشن رہے گا اور اس کو اگر پیڈی اپ آپ کو چاہیے تو صریف نائن کلاس کے لئے چالیس روپیہ آپ کو پیئے کرنا پڑے گا اور اسی طرح ہر چیز کا آپ کو پیڈی اپ مل جائے گا کیا کرنا ہے تو اسی طرح میرے پاس کئی ہے موڈل سیٹ ہے اور کچھ اپنے سام امپورنٹ کوشن گیس کیے ہیں ان سب کا ہے اور آپ کو بہت دوسرا دوسرا چیز بھی آپ کو ملے گا صریف چالیس روپیہ میں آپ کو ایکزم تک ہیلپ ہوتا رہے گا اب ہمیں آپ کو ہیلپ کرتے نہیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونٹ جو ہے تھیری دیکھئے یہاں پہ کارڈنیٹ جو ہے کارڈنیٹ جس کو جہمیتی بولتے ہیں نیردہ سنگھ جہمیتی یہاں سب کا دو کوشن رہے گا تو کس ٹائپ سے کوشن رہے گا کیسا کوشن رہے گا وہ بھی ہم یہاں پہ بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں اور موڈل سیٹ میں تو اس میں ہم بات کریں گے اور بات کرتے سمیہ ہی آپ کو پھر ہم بتا دے جائیں گے کہ اس ٹائپ کا کوشن یہاں پہ اس کیسے کوشن کو الٹا کر یہاں پہ پوچھا جا سکتا ہے تو ویڈیو کو پلاس تک دیکھئے گا صرف ہم یہاں پہ بولو پرنٹ سمجھائیں گے ایسا نہیں ہے اس کے بعد پھر ہم آپ کو چالس کوشن سمجھائیں گے وان وان کر کے سارا کوشن کا انسر پھر آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو سائد ہو سکتا ہے کہ لمبا ہو جائے لیکن ابھی آپ کے پاس ابھی زیادہ دن نہیں ہے دیکھا جائے تو مسکل سے آپ کے پاس بیس دن یا اکیس دن ہی ہے تو اسی دین کو آپ اپنے محنت میں لگائی ہے اپنے جی جان سے پڑھی ہے اسی سب چیز کو اور خاص کر کی ہم جو چینل میں جو بھی آپ کو چیز دیتے ہیں نائن کلاس کا ٹین کلاس کا وہ آپ کا سٹوڈینٹ کو دیکھتے ہوئے سٹوڈینٹ کو جندگی کو دیکھتے ہوئے اور اس کا نمبر کیسے اچھا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم دیتے ہیں تو یہاں کے اوپر اگر آپ سوس رکھ پائیں گے تو آپ کو کافی ہیلپ ہوگا جیسے آپ برما پرائیس سے پڑھتے ہیں جو بھی چیز سے پڑھتے ہیں ان سے کافی آپ کو یہاں سے آپ کو یہ ہیلپ ملے گا یونیٹ یہاں پہ فور جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم جیمیتری بولتے ہیں یہ اکیلیٹ کی جیمیتری کا پریچہ یہاں سے ایک ہی کوشن رہے گا ریکھا اور کون سے تین کوشن رہے گا تری بھوز سے تین کوشن چتر بھوز سے دو کوشن تری بھوز جبنگ سوانتا چتر بھوز کے چھت رفال سے دو کوشن بریت سے دو کوشن اس کے بعد رچونا جسے ایک کوشن ہیرن کا ستروں سے دو کوشن رہے گا اور پریشٹیوشید رفال اور آیتان سے چار کوشن سانکھے کی اس سے آپ کو چار کو تین کوشن رہے گا اور پروبائیبلٹی سے آپ کوشن رہے گا اگر ٹوٹال آپ دیکھیں گے گنتی کر کے تو یہاں پہ ٹوٹال آپ کو چالیس کوشن ہوگا اور یہاں پہ ہوگا اب یہاں پہ ہم کا سیٹ وان دکھاتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ پھر دیکھئے گا کہ دو ہچار انیش یو نہ دو ہچار بیس میں جو موڈل سیٹ دیا گیا اس کے ساتھ یہ آپ کا ٹیلی نہیں ہوگا یہ دوسرا ایک چیز ہے ابھی جو کیا گیا ہے اس میں الگ لکھا گیا ہے جو اس کا اوپیسیل سائیڈ میں پبلس کیا گیا ہے موڈل سیٹ وہ الگ ہے لیکن یہ میرے پاس ایک الگ سیٹ ہے لیکن ابھی پھر حال میں ساتھ اس طریقے جو نوڈیفیگرسن دیا ہے اس کے اکوڈنگ یہ کافی مطلب سوٹیبل ہے یہ کافی اس کے ساتھ ملتا ہے جو ہوتا ہے کہ وہ چالیس انکہ اگزام لے گا تو اس میں چالیس ایک کوشن ہے تو یہاں پہ سامنو نیرز دیکھ سکتے ہیں آپ کو سبھی پرشنہ نہیں بھرج ہے اس پرشنہ پتر میں چالیس جو ہے پرشنہ ہے اور پرتک پرشنہ کے دو آنکھ یہی پہ اسی جگہ پہ تھوڑا سا بدلاؤ کر سکتا ہے کہ چالیس کوشن میں پرتک کوشن میں ایک آنکھ کر کے کرے گا یا تو ہو سکتا ہے کہ کوشن کا سنکھا گھٹائے لیکن آپ اتنا جان جائیے کہ آپ کو چالیس نمبر کا ہی اگزام ہوگا اور یہ جو آپ پیپر جس کا بھی موڈل سیٹ کے بات کر رہی ہے یہ آپ کا پیپر ٹو اس کو یاد رکھ لیجئے بہت سارے سٹوڈنٹ کنفیجن میں پڑ جاتے ہیں پیپر یہ ٹو ہے پیپر ٹو میں آپ کو میتا اور سائنس ایک ہی ساتھ رہے گا چالیس نمبر کا آپ کو رہے گا میں تو چالیس نمبر کا سائنس ٹوٹل آپ کا آسی مارکس اور بیس نمبر جو ہوگا وہ آپ کا پیٹیکل ہوگا یہ آپ کا ہوگا یکیس تاریخ کو سیکنڈ سیٹنگ میں اگزام ہوگا ٹھیک ہے یکیس تاریخ کو سیکنڈ سیٹنگ میں اور فارس سیٹنگ میں جو ہوگا وہ آپ کا ہندی یہ یا تو ہندی بی اور اسی کے ساتھ آپ کو انگلیس ہوگا جو لڑکا ہندی بھی دے گا وہ اگر بولے گا کہ نہیں ہم ہندی بھی کی ساتھ انگلی جی نہیں دیں گے کوئی ایک بھاشا دیں گے بنگلہ دیں گے تو اس کے لئے ایک الگ سے پھر کشن دے گا الگ سے ٹھیک ہے وہ آپ کا سروح ہوگا جو ہندی بھی ہے اس کے بعد بلا سے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پرتک پرشنوں کے چار بھی کلپ دے گئے ہیں ان میں سے کیونک ایک اتر سے ہی ہے اتر پترنگ پترنگ میں اپیوکت گولا کو کالے کر کے صحیح اتر کو انگیت کریں کیجئے ٹھیک ہے اور آپ بلاک پن کا استعمال زیادہ کیجئے ایسے تو لکھا ہوتا ہے بلاک یا بولو دوروں سب یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بلاک پن سے ہی کرنا زیادہ تر یہ ہوگا پہلا نمبر کوششن ہے نمیلو لکھت میں سے کور آپری میں سنکھا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ بولتے ہیں کہ یہ سب موڈل سے جو دیا جاتا ہے ان سے زیادہ کوششن آتے ہیں اور بہت سارے سٹوڈین کو بھی ایسا ماننا ہے اور بہت سارے ٹیچر بھی ایسا صلحہ دیتے ہیں کہ جو موڈل سے دیا جاتا ہے ان سے ہی کوششن زیادہ تر آتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ آتے ہیں لیکن ہم بولیں گے نہیں اسی کا دیکھ کر آپ کو پیٹرن پکڑنے پڑے گا تو ایک نمبر کوششن سے ہم لوگ ہی پتا کر پائے کہ پہلا جو کوششن ہوگا پری میں اور آپری میں اس دونوں چیزوں سے ریلیٹڈ کر کے ہی رہے گا تو یہاں سے آپ کو یہاں پہ اگر دیکھا جائے کہ آپری میں سنکھ ہے جو ہے آپ کا وہ روٹ ٹو ہے تو یہ نہیں روٹ ٹو آپ کو ہٹا دے تو یہ بہت سارے سٹوڈینٹ کیا کرتے ہیں اس کو رٹ لیتے ہیں رٹ نہ نہیں ہے آپ کو روٹ ٹو ہو روٹ ٹھری ہو روٹ اس کے بعد پھائیو ہو روٹ سیبن ہو یہ سب آپری میں سنکھ ہے آپ بولے گا سر آپ روٹ پور کیوں نہیں لکھے روٹ پور اس لیے نہیں لکھے کیونکہ روٹ پور کا اگر برگمو نکالیں گے تو ٹو آ جائے گا تو ٹو پری میں سنکھا ہو جائے گا تو یہ آپ کا یہاں پہ ایک نمبر کوشن ہوا دو نمبر کوشن جو ہوا نہیں لکھے تو میں اسے کون پری میں سنکھا ہے تو یہاں پہ کون پری میں سنکھا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ پائی جو ہے پائی کا مان تو ایک الگ چیز ہے پائی گرک سبد ہے اس کو سنکھا کے ساتھ ہم کو ریلیٹڈ کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ یہ سنکھا ابھی نہیں مانیں گے ہم کیونکہ جب تک اس کا ڈیفنیشن نہیں دیا جائے گا یہ تو آپ کا اپری میں سنکھا ہے تو پری میں سنکھا جو ہے آپ کا جیرو ہے جیرو کے نیچے ہم آن لکھ سکتے ہیں اب تین نمبر کوشن جو ہے جیرو پائنٹ سکس کے اوپر بار دیا گیا اس کو آپ بار پڑھیں گے ماتا میں جو دیا گیا اس کو بار پڑھیں گے برابر ہے تو بار کا مطلب ہوتا ہے اس کو کنجوگٹ کیا گیا ہے یا تو اس کو رینڈم کیا گیا ہے رینڈم نہیں سمجھ پائیں گے آپ تو تھوڑا سا آپ کو ہم یہی سمجھائیں گے کہ کبھی بھی اس چیز کو دیکھیں باریکی سے اگر اس چیز کو بہت کوئی دوسری بیدی سے بھی سمجھا سکتے ہیں لیکن میرے پاس سمپل سا بیدی ہے جہاں پہ بھی بار ہوگا آپ کو یہ بھی سوس رکھنا ہوگا کہ اس کو رینڈم کیا گیا ہے اس کا ہندی سب دو نہیں جانتے ہیں ہم رینڈم چانتے ہیں یا راؤنڈ فگر کیا کہا جا سکتا ہے یا ہاں سو نکٹ جس کو بھی کہا سکتے ہیں سو نکٹ کچھا کچھی ٹھیک ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا پہلی بات سب سے پہلی بات آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ نیچی جو ہے نیچی آپ کا کوئی بھی سنکھا کے نیچے دو اور پانچ نہیں رہنا چاہیے یا دو پانچ کا گنک نہیں رہنا چاہیے جیسے دس ہو گیا دس تو نیچے نہیں چلے گا سو نہیں چلے گا ہزار نہیں چلے گا ٹھیک ہے کوئی بھی چیز اور نیچے ایسا چار نہیں چلے گا پھر آپ کا جو ہے چھے نہیں چلے گا یعنی دو اور پانچ کا گنک جگہ نیچے رہ جاتا ہے آپ کا ہر میں تو اس کے برابر ہوگا ہی نہیں کیونکہ یہ راؤنڈ فگر کیا گیا ہے جیسے سکس سکس کے نیچے کچھ نہیں مطلب وان تو یہ آپ کا نہیں چلے گا یہاں پہ تیجو سے یہ بھی نہیں چلے گا اب یہاں پہ بات آ رہا ہے یہ تو چلے گا نہیں آپ کو پہلے ہم بولے ہیں کہ پھائی بھی نہیں چلے گا ٹو اور فائی تو یہاں پہ دس کو اگر ہم خندن کریں گے تو ٹو آئے پھائی باز جائے گا پانچ کو خندن کریں گے تو پانچ تو والڑی ہے ہی تو اس کا مطلب ہو رہا ہے کہ میرا یہ بلائے انصر صحیح انصر ہوگا سٹکٹ بیدی آپ کو جاننے کا اور اس کو اگر آپ بھاگ دے کر دیکھیں گے کہ دو کو آپ تین سے بھاگا دیں گے تو اس بیدی سے اس کو آپ سیٹسپیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ترند پکڑا ہے کہ کون سا ہم رائٹ لگائے کون سا ٹک کرے تو آپ کو جو بیدی ہم بتائیں بیسٹ بیدی وہی ہے چار نمبر جو کوششل ہے آپ کا چو سٹھ کا سکوئر ہے تو اس کا سب سے پہلے آپ کو آٹھ کا سکوئر کرنا ہوگا پھر اسکوئر اسکوئر کٹ جائے گا تو اس کا جو ہے صحیح انصر ہوگا وہ آپ کا ڈی ہو جائے گا چار کا ڈی ہو جائے گا پانچ نمبر جو کوششل ہے ان میں سے کون سا کون بھوپت نہیں ہے تو بھوپت کا جو definition ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ جو چر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا ایکس وائز جو بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر پاور کبھی بھی اس چیز کو اب جان لیجئے کبھی بھی اگر پاور کسی کا پاور مائنس میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سب نیچے کر کے ہی کریں گے کسی کے اگر پاور مائنس ہو جاتے ہیں یا تو آپ کا bhoopت نہیں بھوپت نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو y کو اگر اوپر لے جائیں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا y plus 2y اور مائنس 1 اوپر میں آ جائے گا تو یہ آپ کا بھوپت نہیں بنے گا ٹھیک لیکن اگر جہاں تک ہم دیکھیں گے تو یہ تین نمبر جو ہے یہ آپ کا بھوپت بن سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ آپ کا سکوئر ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے آپ کا یہ بھی آپ کا پد صحیح میں ہے تو یہ بھی آپ کا بھوپد ہے یہ بھی بھوپد ہے یہ بھی بھوپد ہے یہاں پہ کچھ رہا ہے بھوپد نہیں ہے تو کون بھوپد نہیں ہے تو اس کا صحیح انصر جو ہوگا وہ آپ کا پانچ کا بھی صحیح انصر ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں سکس نمبر میں ٹھیک ہے سکس نمبر میں مولا جاتا ہے کہ بھوپت جو ہے 5 xq اور اس کے بعد 4 x² تو جو آپ کا بھوپت ہوں گے ان میں سب سے زیادہ جو گھات ہوگا اسی کوز بھوپت کا گھات بولا جاتا ہے سب سے جو گھات زیادہ ہے وہ آپ کا x to deport 3 ہے تو اس کا صحیح انسر c ہو جانا چاہیے اب ہم جائیں گے سات نمر کوشن میں سات نمر کوشن بولا جاتا ہے کہ x-5 کے سننک ہے سننک یعنی پی ایکس کا بھیلو آپ جیرو پوٹ کر دیجئے جیسے 0 پوٹ کر یہ کیجئے گا تو آپ کا بن جائے گا x-5 equal to 0 اب پھر x کو آپ رکھیں گے تو 5 کو سائٹ لے جائیں گے تو آپ کا plus 5 بن جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا صحیح جو انسر ہوگا وہ plus 5 ہو جائے گا اب ہم جائیں گے آٹ نمر کوشن میں آٹ نمر میں کوشن جو ہے آپ کا یہاں پہ اس کو بھاگ دینے کلک کر رہا ہے تو بھاگ کا سسپل جو ہوگا وہ کیا ہوگا تو اب شتنے دیر تک میں بھاگ دیں گے وہ آپ کا کافی سمیہ لگ جائے گا اس چیز کو جان لیجائے x-1 equal to 0 اور یہاں پہ اگر x کا ہم بھیلو نکال لیں گے تو x کا بھیلو نکال لیں گے میں آ جائے گا کہ minus 1 اور یہ جو آپ کا ایک کوشن ہے اس میں آپ x کا 1 minus 1 رکھ دیجئے اس میں اگر ہم x کا 1 minus 1 رکھتے ہیں تو یہ minus 3 بن جائے گا یہ آپ کا minus 1 بن جائے گا اور یہ آپ کا تو 1 ہے ہی تو یہ minus 1 اور minus 3 کتنا ہوا minus 4 ہو گیا اور minus 4 اور minus 1 تو minus 5 sorry یہاں پہ سائد ہم کچھ غلط کر رہے ہیں کیا یہاں پہ minus ہو جائے گا سارا چیز تو اس میں minus ہی کھلا رہا ہے آٹھ کا تو اس میں صحیح انصر ہو رہا ہے کہ ایک ٹھیک ہے چلیے تھوڑا سا اور ایک بعد دیکھ لیتے ہیں کیا اس میں اتنا دکت ہے کہ یہ دی ہم اس کا یہ کرتے ہیں تو x کا مر minus 1 آتا ہے اور اس میں اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اس کا minus 3 آیا اس کا value minus 1 ہوا تو اب پھر اس کا value کیا آ گیا minus 1 تو minus 3 minus 4 اور minus 1 یہ کافی confusion یہاں پہ ڈال رہا ہے ایسے کر کے لیکن اسی میں ہونا چاہیے تھا جو بھی ہے آپ کو answer دیکھ لیجے گا last میں آپ کو answer بھی رہیں گے ہم answer کی بھی اس میں اسی کے ساتھ ہے تو اس کو دیکھ لیجے گا یہ 9 نمبر بہت easy question ہے یہ plus b کا formula میں سجا ہوا ہے تو یہ آپ کا یہ نمبر ہو جائے گا 9 کا یہ اب جائیں گے ہم دو دس نمبر میں نیمنوں میں سے کون سا دو چر والے ریکھک سمکرن ہے تو ان میں سے کون دو چر والے ریکھک سمکرن ہے تو دو چر جس میں دو ہوگو چر ہوں گے اس میں ایک چر ہے اس میں بھی ایک چر ہے اس میں بھی ایک چر ہے تو اس میں آپ کا دو چر ہے اور دونوں کا جو maximum power ہے وہ on ہے تو یہ آپ کا دو چر والے ریکھک سمکرن ہو گیا اگرہ نمبر کوشن ہم بتائیں گے آپ کو نیمنوں لکھت حلوں میں کون سمکرن کا حل ہے تو ان میں آپ کو x r y کا معنی آپ پہ باری باری سا پوٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کون حل نہیں آپ بول سکتے ہیں آرام سے بارہ نمبر کوشن دیکھ لیجی کیا ریکھک سمکرن جو ہے 3 y برابر 3 x کا r x مول اس میں آپ کو ایک چیز سمجھنے والی بات ہے یہ آپ کا تو مول بیندوں سے جائے گا ہاں اور نہیں اس کی بات یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تو یہاں پہ ہاں ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو x پلاس ساری یہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں x پلاس اگر y ایک کلٹو اگر 0 ہو جائے اور یہاں پہ پلاس مینس کچھ بھی ہو سکتا ہے x کے یہاں پہ یہاں پہ گونک میں x کے گونک میں یا y کے گونک میں کچھ بھی ہو جائے لیکن x پلاس مینس وائ اور ایک کلٹو اگر 0 ہو جاتا ہے تو آپ ارام سے کر سکتے ہیں کہ مول بیندوں سے ہو یہی ہو کر ہو جائیں گے اور یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے x اور پلاس مینس یہاں پہ ہو کر کچھ بھی ہو کر یا ایک کلٹو مینس 1 ہو جائے یا 1 ہو جائے یا پہ تو آپ کا مول بیندوں سے ہو کر نہیں جائے گا لیکن x اور y کی گونک میں ہوگا اور پلاس مینس کر کے ایک کلٹو 0 ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا مول بیندوں سے یہ ہو کر جائے گا تیرا نمبر کوشن دیکھیں y اکش کا سمیقرن ہے تو ہم جانتے ہیں کہ y اکش جو ہے y اکش میں x کا بھیلو کیا ہوتے ہیں 0 ہوتے ہیں تو y اکش میں x کا بھیلو 0 ہو جانا تو اسی کی اس سے بھی کرنے بولیں گے یہاں پہ x بلو بلو بھی نہیں کرتے تو اس کا صحیح انسر یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کافی ویڈیو لمبا ہو جا رہا ہے تو ہم پندرہ تک بتا دیتے ہیں پھر بات بلو میں ہم بتا دیں گے اور اگر آپ لوگ بولیے گا کہ نہیں سر اس میں جرور کومنٹ کریں گی کہ یہ ہی ویڈیو میں پورا ویڈیو بنا دیجئے تو ہم ایسے کر کے پورا ویڈیو بنا دیں گے لیکن صرف ہم یہاں پہ پندرہ نمبر ہی کوشین بتا کے ہم اس کو چھوڑ دیں گے پندرہ نمبر جو کوشین ہے دیکھئے یہاں پہ آخریتی دیا گیا پی کا آپ نیردیسنگ نکالنے بول رہا کی تو سب سے پہلے جب ہی ہم نیردیسنگ نکالیں گے محیط کے لائے کی سائنس کا لائے یا سوشل سائنس کا لائے یا انگلیس کا لائے جو بھی آپ بولیے گا اس کو پر لائیں گے اور ایک ہی ہر سٹوڈین کو اس سے فائدہ ہو سکی تھانک ی ویری مچ سوشل